اسلام علیکم ناظرین میں انا میں ڈاکٹر مرشود کازی ہے میں کنسلٹرن ہوں ایمرجنسی میڈیسن میں اور ایک پبلک ہلس سپیشلیسٹ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو اس چینل پر ویڈیوز پسند آئیں تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا چند دن پہلے تقریباً چار دن پہلے مجھے اپنی تھرڈ ڈوز لگی ہے کوویڈ ویکسین کی میں نے پہلی دو ڈوز جو لگائی تھی وہ سائن فارم کی ویکسین کی تھی وہ مجھے لگی تھی پہلی ڈوز لگی تھی نویمبر 2020 میں سیکنڈ ڈوز لگی تھی دیسمبر 2020 میں اور چند دن پہلے تقریباً دس آگسٹ کو مجھے تھرڈ ڈوز لگی ہے از ای بوسٹر ڈوز فائزر کی اب جو گائیڈنس ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ چھ مہینے بعد سیکنڈ ڈوز کے تھرڈ ڈوز لے سکتے ہیں بوسٹر ڈوز لے سکتے ہیں مگر میں نے زیادہ سا زیادہ ویٹ کیا تقریباً آٹھ مہینے ویٹ کیا تھرڈ ڈوز لینے کے لیے اب یہ بات دیکھنے کی ہے کہ تھرڈ ڈوز کیا ضروری ہے اس بارے میں ہم ڈسکس کریں گے سیکنڈلی کیا سیمٹمز مجھے آئے تھے تھرڈ ڈوز کے بعد وہ بھی ڈسکس کریں گے اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کن لوگوں کو تھرڈ ڈوز کی ویکسین چاہیے اور وہ کیوں ایڈوکیٹ نہیں کر رہا تھرڈ ڈوز کے لیے فلحال سو پہلی بات کرتے ہیں کہ تھرڈ ڈوز کیا ضروری ہے کہ نہیں جو فائزر جو ایک بہت اچھی اور one of the best covid vaccines manufacturer ہے اس نے تو چند ہفتے پہلے official statement دے دی تھی کہ تھرڈ ڈوز یا booster ڈوز لگنی ضروری ہو جائے گی WHO کے مطابق ابھی وہ تھرڈ ڈوز کو اس لیے نہیں recommend کر رہے کیونکہ ابھی بھی دنیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ vaccine covid vaccine کی implementation ابھی start بھی نہیں ہوئی for example Africa کا جو continent ہے وہ تقریباً one billion لوگوں پہ مشتمل ہے مگر وہاں پہ اب تک تقریباً one point five percent خالی one point five percent لوگوں کو vaccine لگی ہے تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ WHO نہیں چاہتا کہ وہ تھرڈ ڈوز کو veto کرے recommend کرے کیونکہ اس کی وجہ سے وہ countries جہاں second dose لگ چکی ہیں وہ third dose لگانا شروع ہو جائیں گی second جو question ہے وہ کن لوگوں کو third dose لگنی ضروری ہے سب سے important بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو healthcare profession میں کام کرتے ہیں یعنی ان کا exposure رہتا ہے covid patient سے for example doctors nurses allied medical staff اور وہ لوگ بھی جن کو tronic medical problems ہیں یا وہ immunocompromise ہیں کیونکہ یہ لوگ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ان کو covid infection ہو جائے تو کافی severe symptoms develop کرتے ہیں اور thirdly وہ لوگ جو travel کرنا چاہتے ہیں for example gulf countries میں اور وہاں پہ جو travel restrictions ہیں کہ اگر فیلحال ان کو کوئی chinese vaccine لگی ہے sinovac یا siniform یہ ضروری ہے کہ وہ booster dose بھی لیں traveling کے لیے جو covid کا وائرس ہے وہ اب تک تقریباً 12000 سے زیادہ بار mutate کر چکا ہے اب mutations جب ہوتی ہے تو اپنا جو وائرس ہے وہ structure change کرتا ہے اور structure change کرنے کی وجہ سے اس کے symptoms transmission rate اور infection rate بھی change ہوتے ہیں اور زیادہ ہو جاتے ہیں تو ڈیفرنٹ وائرس کی ڈیفرنٹ افیکٹیفنس اور افکیسی ہے ڈیفرنٹ ویریانٹس کی اگینسٹ اور یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کسے ہی وقت گزرے گا یہ کوویڈ وائرس دوبارہ میوٹیٹ اور ویرییشن کرتا رہے ہیں تو اس کے بعد مجھے کوئی symptoms نہیں آئے تھے i was absolutely fine dose لگنے کے second day بھی میں کام پہ چلا گیا تھا there was no symptoms no fever عام بازو پہ جہاں ڈوز لگی تھی وہاں پہ کوئی درد نہیں تھا ویکنس بھی نہیں تھی فٹیغ بھی نہیں تھی ایسا لگ رہا تھا مجھے vaccine لگی ہی نہیں ہے مگر third dose لگنے کے بعد مجھے پہلے دن بخار ہوا کافی fever تھا اور second day کافی فٹیغ اور weakness رہی اور جب بازو پہ جہاں vaccine لگی تھی تقریباً تین سے چار دن تک درد رہا مگر تین چار دن بعد یہ سارے symptoms خود بخود سیٹل ہو گئے تھے جب پہلے دن بخار ہوا تو میں نے اس کے لیے parasیٹم اور regularly لی تھی دن میں چار بار one gram یا one thousand miligram دن میں چار بار ہر چھے گھنٹے بعد جس کی وجہ سے میرا temperature normal رہا تھا اور weakness اور فٹیغ کے لیے میں نے کوئی specific medication نہیں لی تھی صرف multivitamins لی تھی vitamin d اور vitamin c just to boost up my immunity اب یہ symptoms کیوں ہوتے ہیں بخار weakness of fatigue essentially ایک recognized side effects ہیں vaccine کے وہ اس لیے ہوتے ہیں جب بھی آپ میں کوئی vaccine لگتی ہے جیسے covid vaccine آپ کا immune system stimulate ہوتا ہے activate ہوتا ہے اور اس activation کے process سے آپ کا body temperature heat up ہو جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے جو essentially آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بخار ہے مگر آپ کے body میں heat build up ہوتی ہے جو آپ manifest ہوتا ہے بخار کی صورت میں تو اس لیے parasitamol لینا more than enough ہے اس condition میں یہ ضروری نہیں کہ آپ کو ہر dose کے بعد symptoms ہو تو third dose کے بعد مجھے symptoms ہوئے تھے یہ just میرا personal experience ہے ضروری نہیں کہ ہر کسی کو symptoms ہو کچھ کو ہوتے ہیں کچھ کو نہیں ہوتے تو third dose ابھی پاکستان میں تو officially launch نہیں ہوئی امید کرتے ہیں کہ تھوڑے عرصے میں launch ہو جائے گی جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ ابھی پاکستان گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ maximum لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو first یا second dose لگے اس کے بعد جب ان کی vaccination rate ایک certain level پہ آ جائے گی then i'm pretty sure they will allow the third dose as well اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کانلی چینل کو سبسکرائب کیجئے کہ کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں mention کیجئے بہت بہت شکریہ